ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف آر الکیڈمی سٹوڈنٹس اپنے ریپورٹ رائٹنگ سیکھ رہے تھے اور ریپورٹ رائٹنگ میں اب تک اپنے ایک فارمیٹ آف ریپورٹ آن ایوینٹ سیکھ لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فارمیٹ آف ریپورٹ آن ایوینٹ والا ویڈیو ووچھ کر لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو ووچھ نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ووچھ کرنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک جرور ووچھ کریں اچھے سے سمجھے اور جانے کی ریپورٹ کیسے لکھی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے ریپورٹ سے سمندیت جو بھی آپ کے جو ڈاؤٹ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہونے والے ہیں تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو آپ جرور ووچھ کریں اور وہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ آویلیبل ہے وہاں سے آپ اس ویڈیو کو بوجھ کر سکتے ہو اس کے بعد سٹوڈنٹ اپن چرچہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی تو سٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں آج کی ویڈیو میں بھی اپن کیا سیکھنے والے ہیں ایک ریپورٹ سیکھنے والے ہیں ایک ایسے ٹوپک پہ ریپورٹ سیکھنے والے ہیں جو کی اگزام کی درشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک ایسا ٹوپک جس کو اپن لیٹیسٹ ٹوپک بول سکتے ہیں ہوت ٹوپک بول سکتے ہیں اور وہ لیٹیسٹ یا ہوت ٹوپک کونسا ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس سمیں لیٹیسٹ ٹوپک ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہو سکتا ہے کورونا وائرس ہو سکتا ہے تو ہاں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں جو اپن ریپورٹ سیکھنے والے ہیں وہ کوویڈ نائنٹین پر ہی ریپورٹ سیکھنے والے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین یا کورونا وائرس پہ کوئی بھی ریپورٹ آ جائے تو آپ اس کو کیسے لکھ ہوگے تو سٹوڈنٹ آپ کو بتا دوں کہ ایکزام کے اندر کورونا وائرس سے ریلیٹڈ اور بھی کیوشن پوچھے جا سکتے ہیں کورونا وائرس سے ریلیٹڈ آرٹیکل پوچھا جا سکتا ہے سپیچ پوچھا جا سکتا ہے لیٹر پوچھا جا سکتا ہے پوشٹر ڈیجائن پوچھا جا سکتا ہے ریپورٹ رائٹنگ پوچھا جا سکتی ہے تو اس طرح سے پانچ طرح کی کیوشن ہے وہ ایکزام میں یعنی پوچھے جا سکتے ہیں لیکن ایکزام میں جو کیوشن آئے گا اگر کورونا وائرس سے ریلیٹڈ اگر آتا ہے تو ان پانچوں میں سے کوئی ایک ہی پوچھا جائے گا یا تو ریپورٹ آ سکتی ہے کورونا وائرس پہ یا آرٹیکل یا سپیچ میں آ سکتا ہے یا پوشٹر آ سکتا ہے یا لیٹر آ سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آئے گا لیکن آپ کو گبرانے کی بلکل جرورت نہیں ہے کورونا وائرس سے ریلیٹڈ جن جن ٹوپکس پہ جس طرح کی ویڈیو آئینے کی جو بنتی ہے وہ ساری ویڈیوز میں آپ کو پھورڈ کر سکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو کورونا وائرس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو آپ نے ووچھ نہیں کیا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپسن بوکس کے اندر جائیے نیچے آپ کو ایرو کا نسان دیکھ رہا ہوگا اس کو آپ یعنی پریس کیجئے اور جیسی آپ پریس کروگے تو وہاں پہ جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے لنک آپ کو دیکھ جائیں گے اور آپ اس کو اوپن کر کے ویڈیو کو ووچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سٹوڈینٹس تو آج چلو اپن سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوویڈ نائنٹین پہ ریپورٹ تو اس کے لیے پہلے اپن کیا کر لیتے ہیں کیوسن پڑھ لیتے ہیں اس کیوسن کی اکوڈنگ کیا کرتے ہیں ریپورٹ کو لکھنا شروع کریں گے اگر آپ کو ویڈیو بچوں اچھا لگے تو آپ ضرور لائک کر دیجئے دوستوں میں شیئرز کر دیجئے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی آپ بھی سبسکرائب کر دیجئے چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کیوسن اس طرح سے رہے گا کہ you are سومیت یا سسمیتہ آپ کون ہو سومیت یا سسمیتہ ہو اور آپ کون ہو سیکیٹری آف لائنس کلپ کہ آپ سومیت یا سسمیتہ ہو اور آپ لائنس کلپ کے کیا ہو سچی ہو اور آپ نے اوڑنائز کیا ہے کس کا آیوجن کیا ہے ایک جاگرتی ابھیان کا اون کس پہ کوویڈ نائنٹین یا کورونا وائرس پہ کہاں in your village کہ آپ کون ہو سومیت یا سسمیتہ ہو اور آپ کی ڈیزیگنیشن کیا ہے کہ آپ سیکیٹری ہو سچی ہو کس کے سچی ہو لائنس کلپ کے ہو اور آپ نے کس کا آرگنائز کیا ہے کیا آرگنائز کیا ہے ایک آویڈنس کیمپین ایک جاگرتی ابھیان کی آپ نے آیوجن کیا ہے اور وہ جاگرتی کیمپین کس کے اوپر ہے کوویڈ نائنٹین یا کورونا وائرس پہ اور کہاں پہ یہ اس کا آرگنائز کیا آپ نے یہ آپ کے گاؤں میں تو آپ کا گاؤں کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی نام لکھ دینا آپ کو ایک ریپورٹ لکھنی ہے اس کیمپین پہ لیکن دھیان رکھنا ہے اس کی جو ورڈ لیمیٹ ہے وہ ہنڈریڈ سے زیادہ نئی ہونی چاہیے آپ نے کیوشن اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تو اب سٹوڈنس آپ نے فومیٹ پڑھ لیا ہوگا اب اس فومیٹ کے اپنے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی ریپورٹ رائٹنگ لکھ رہے ہو سپیچ لکھ رہے ہو یا آرٹک لکھ رہے ہو اور سب سے پہلے اوپر اوپر آپ کیا لکھ دیجئے اگر لیٹر لکھ رہے ہو تو لیٹر رائٹنگ لکھ دیجئے ریپورٹ لکھ رہے ہو تو ریپورٹ رائٹنگ سپیچ لکھ رہے ہو تو سپیچ رائٹنگ تو اپنے آج سیکھ رہے ہیں ریپورٹ رائٹنگ تو آپ نے بڑے اکچروں میں کیا لکھ دیا ریپورٹ رائٹنگ اس کے بعد آپ ایک لائن چھوڑیے اور میں آپ کو فومیٹ میں بتایا تھا کہ آپ کونسے ٹوپک پر ریپورٹ لکھ رہے ہو اس ٹوپک کا ٹائٹل کپٹل لیٹر میں لکھ دیجئے تھوڑے بڑے اکچھروں میں اور اس کو انڈلائن کر دیجئے تو آپ کس ٹوپک پر ریپورٹ لکھ رہے ہیں آویڈنیس کیمپین آن کوویڈ نائنٹین یا کورونا وائرس پہ تو آپ یہ جو ٹائٹل ہے وہ کپٹل لیٹر میں لکھ دوگے آویڈنیس کیمپین ایک آویڈنیس کیمپین ہے کس کے اوپر کورونا وائرس پہ یا کوویڈ نائنٹین پہ یا آپ نے ٹائٹل لکھا کیوسن کے اکورڈنگ اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ جیسی آپ ٹائٹل لکھ دوگے اس کے جسٹ نیچے والی لائن میں آپ جو ریپورٹ لکھ رہا ہے اس رائٹر کا نیم لکھوگے تو رائٹر کون ہے اس میں سومیت یا سسمیتہ تو آپ کیا لکھ دوگے بائی سومیت اس کے بعد آپ کیا لگاؤگے کومہ لگاؤگے کومہ لگانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جو رائٹر ہے اس کا ڈیجیگنیشن لگ دیجئے ڈیجیگنیشن کیا ہے وہ سیکیٹری ہے اور کس کا لائنس کلب کا تو یہ آپ نے ڈیجیگنیشن لگ دیا ٹائٹل لکھا اویڈنیس کیمپین آن کورونا وائرس اور جسٹ نیچے والی لائن میں آپ نے کیا لگ دی بائی سومیت اس کے بعد کومہ لگائیے اس کی ڈیجیگنیشن لگیے اب آپ ایک لائن چھوڑیے اب دیکھیں سٹوڈنٹ اپنے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی ریپورٹ سٹارٹ کروگے تو سب سے پہلے کیا لگے پہلے اس نیم لگے نیمو پہلے کی کون سے اسطان کی ریپورٹ ہے تو آپ یا آپ نے یہ جو اویڈنیس کیمپین ہے کہاں پہ آویڈن کیا آپ کے گاؤں میں تو آپ کا گاؤں کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے میرا گاؤں ہے کیا بارڈٹ تو میں نے کیا لگ دیا سب سے پہلے ریپورٹ کہاں کی ہے بارڈٹ کی آپ یعنی کی بارڈٹ اگر بڑا گاؤں ہے تو آپ بارڈٹ لگ دیجئے اگر بارڈٹ کو کوئی نہیں جانتا ہے تو آپ ملسیسر لگ دیجئے بارڈٹ لگ کر کے بارڈٹ میں آپ کیا لگ دیجئے ملسیسر لگ دیجئے ورنہ بارڈٹ اتنا چلے گا کہ جس تاریخ کو آپ ریپورٹ لکھ رہے ہو وہ تاریخ لکھو گے تو بارڈٹ یہ تو اس جگہ کی ہوگی اب کومہ لگائیے کتنے تاریخ کو لکھی جاریے ریپورٹ 18 نومبر 2020 کو ریپورٹ لکھی جاریے تو اتنا لکھنے کے بعد جو میں نے آپ کو ہائیلائٹ بھی کر کے دکھا دیا ہے آپ ڈیس لگائیے کیا لگائیے ڈیس تو آپ نے ڈیس لگا دیا ہوگا اب دیکھئے سٹوڈنٹس میں نے آپ کو فرمیٹ بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ جو بھی name of camp ہے یا name of campaign ہے name of program ہے اس کا name لگ دیجئے آپ جیسا ہے ویسا کا ویسا جو فرمیٹ بتایا تھا اس کے according کرتے ہیں اپن تو دیکھئے سب سے پہلے کیا ہے campaign کا نام کیا ہے an awareness campaign ایک جاگرتی campaign on کس پہ covid-19 یا coronavirus پہ اس کے بعد was organized کی ایک awareness campaign کس پہ covid-19 یا coronavirus پہ اس کا organize کیا گیا ایوجن کیا گیا on کتنے تاریخ کو چوگدہ نومبر 2020 کو اب دیکھو سٹوڈنٹس میں نے بتایا تھا آپ report لکھو گے past tense کے اندر لکھو گے تو یہ past tense کے اندر کر رہے ہیں passive یعنی sentence بنا رہا ہوں تو دیکھئے an awareness campaign کس پہ covid-19 پہ یا coronavirus پہ was organized اس کا چوگدہ نومبر 2020 کو اب دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں پہ اپنے لکھئے 18 نومبر تو کہنے کا مطلب یہ جو date ہوگی وہ کونسی writing date ہے اور یہ program کی date ہے تو یہ date ہوگی وہ program کی date کے بعد کی date چاہیے یہ جو پہلے اس کے آگے date لکھئے تو اپنے لکھا ایک جاگرتی جو campaign تھا COVID-19 پہ اس کا ایوزن کیا گیا چوگدہ نومبر 2020 کو بائی کس کے دوارہ لوینس کلپ کے دوارہ ایٹ کہاں آپ کے گاؤں میں آپ کا گاؤں کیا ہے بادیٹ ایٹ بادیٹ اور بادیٹ کہاں پڑھتا ہے ان جن جنو کے اندر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جو اپنے format کیا اسی اکورڈنگ اپنے شروعات کر دی کہ an awareness campaign on COVID-19 یا coronavirus was organized اس کا آیوزن کیا گیا چوگدہ نومبر 2020 کو کس کے دوارہ لوینس کلپ کے دوارہ ایٹ کہاں پہ بادیٹ میں اور بادیٹ کہاں پڑھتا ہے ان جن جنو میں ٹھیک سٹوڈنٹ تو آپ دیکھیں آگے کی لائن it was conducted اس کا سنچالن کیا گیا conduct کیا گیا with the sport of serpents یعنی یہ جو campaign چلایا گیا کس کے مادیم سے چلایا گیا it was conducted اس کا سنچالن کیا گیا with the sport of serpents serpents کی sport world members of village گاؤں کے world members تے اس کی سپور سے آنگن بادی ورکر کی مدد سے and health workers کی مدد سے ٹھیک students یہ اپنے campaign related line it was conducted اس کا سنچالن کیا گیا with the sport of serpents serpents کی sport ward members of village گاؤں کے ward members تھے یعنی ان کی مدد سے آنگن بادی جو workers ہے اور health workers ہے ان کی مدد سے اب دیکھیں the team of loins club loins club کی جو team تھی اس نے communicated کیا بادشت کی to the people کس سے logo سے the team of loins club یعنی loins club کی جو team تھی انہوں نے کس سے بات کی to the people logo سے بات کی to refrain from shaking hands refrain meaning بچ na ki آپ بچ کس shaking hands ہاتھ ملانے سے بچو and hugging hugging کا مطلب گلے لگانا ایک دوسرے کو آپ جو گلے لگا لیتے ہیں اس سے بچو for the safety of their loud ones کی اپنی جو loud ones ہیں اپنے جو چہیتے ہیں پھر یہ ہیں ان کی سرکچھا کے لیے and family members اور family members کی سرکچھا کے لیے تو ٹھیک students the team of Lowence club ہے اس نے communicated کی بات کی کس سے to the people لوگوں سے اس campaign کے تحت کہ آپ to reframe miss بچو کن سے from shaking hands ہاتھ ملانے سے بچو hugging یعنی گلے لگنے سے بچو کس کے لیے بچو for the safety of their loud ones کی اپنے loud ones and family members کی safety the main focus of the campaign یعنی کی یہ campaign جو تھا اس کا main focus کیا تھا was to create an awareness on the use of masks sanitizers کا use کرے اور to maintain social distance کی social distance ہے وہ بنائے رکھے اور frequently washing hands اور بار بار کیا کرے اپنے ہاتھ آوے یعنی دھوتے رہے تو main focus of the campaign کیمپین کا مکھ یعنی کی focus کیا تھا main بندو کیا تھا main بندو یہ تھا create an awareness on the use of mask کیا جائے بار بار یعنی ہاتھ دویا جائے اور یہ جو اپائے can help us وہ ہماری مدد کر سکتا ہے to defeat ہرانے میں this global pandemic یہ جو waste week جو مہاماری ہے اس کو defeat کرنے میں یہ جو اوپر چیزیں میں نے بتائی ہے face mask یعنی mask کا use کرے sanitizer کا use کرے social distancing کا maintain کرے بار بار ہاتھ دوئے یہ ہماری مدد کر سکتی ہے اس global pandemic کو ہرانے میں the response of the residents of the village گاؤں کے جو پرتی اتر تھا بڑا انکروز تھا حوصلہ بڑھانے والا تھا awareness material on the novel coronavirus awareness material awareness material جو تھا جاگرتی دلانے والے جو سامگری تھی کس پہ novel coronavirus میں including جس میں کیا کیا سامل تھا banners pamphlets hand sanitizers face masks were distributed یہ بانٹے گئے door to door گھر گھر جا کے بانٹے گئے تو کہنے کا مطلب کیا ہے اس میں اور کیا کیا گیا کہ لوگوں نے اچھا response دیا اور ساتھ جو awareness جو material یعنی تھا novel coronavirus پہ جس میں کون کون سے awareness material سامل ہے جیسے banners ہے pamphlet ہے hand sanitizers ہے face mask ہے یہ door to door کیا کیے گے distribute کیے گے تو اس طرح سے students آپ کیا کر دوگے novel coronavirus پہ کوئی بھی اگر report آئے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ students آپ کو report پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے ویڈیو تو آپ like کر دیجئے دوستوں میں shares کر دیجئے چینل کو ابھی تک